بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویرز آج جو ریسی پی میں بنانے جا رہی ہوں بڑے مزیدار چکن کا پلاو ہے اس کے لیے آئیں گیڈینز کے طرف آتے ہیں یہ کلاس آپ جو دیکھ رہے ہیں میں نے تین کلاس لیا ہے رائس کے بھڑ کر اس کو بھگو دیا 30 to 40 منٹس کے لیے اب میں نے پاڈ لیا پاڈ میں میں نے ایک لارڈ سائز کی پیاز جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں میں اس کو سلائس کر رہی ہوں سلائس کرنے کے بعد میں نے اس میں تقریباً ایک اپ اس میں میں نے آئل ڈالا ہے اور اس کو میں فرائے کر رہی ہوں آپ نے جیسے کہ دیکھ رہے ہیں اتنا فرائے کرنا ہے کہ یہ گولڈن کلر میں آ جائے اس کے بعد میں تھوڑا سا اس میں پانی ڈال کر اس کو میں یہاں پر بلینڈ کر رہی ہوں کیونکہ ہمارے ادھر پیاز نہیں آسانی سے گلتے نہیں ہیں اس لیے بہتری ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو بلینڈ کر لیں اور اس کے بعد چھے سے بھولیں یہ میں نے ادھرک لسن ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون ادھر لسن ڈالنے کے ساتھ ہی میں نے ایک چکن کا کیوب ڈال دیا ہے اس میں اور ساتھ سمال ایک ٹیماتر ڈال دی ہے اور اس میں میں ون ٹی سپون زیرہ ڈال نہیں ہوں سنیمن سٹیک آپ دیکھیں ہیں دراجنی دو بڑی لائچی اور ساتھ گرم سالہ ایک ٹی سپون سوکا دھنیا پاورڈر ایک ٹی سپون لال مچ ڈالی ہے میں نے ون بائی فور ٹی سپون نمک ڈالا ہے اس بے زائکا اس کو ڈال کر اب ہم نے اس کو چمچ ہلانا ہے چمچ ہلانے کے بعد ساتھ ایک منٹ پکایا ایک منٹ پکانے کے بعد ہم نے اس میں فریش چکن سیون ہنڈر فیفٹی گرام نارمل پیسیز میں تھی واش کیوئی اچھے سے وہ ہم نے اس میں ڈال دینی ہے پھر ڈال لے کے بعد اس کو مکس کیا اور ڈھککن دے کے اس کو ہم نے کوئی تین منٹ کے لیے رکھ دیا پکنے کے لیے ڈھککن اٹھا کر پھر دیکھا دیکھیں اس کا کلر چینج ہو گیا ہے اور یہ بھون چکا ہے اس کے ساتھ ہی میں نے دیکھیں بول میں ایک ٹیبل سپون بھڑ کر دہیں ہری مرچیں تین لی ہیں میں نے اور گرام سالہ یہاں پہ میں نے کوارٹر ٹی سپون ڈالا ہے گرام سالہ ڈالنے کے بعد میں نے اس کو مکس کیا اور اب میں یہ چکن میں یہ جو یوگرٹ ہری مرچیں اور گرام سالہ وہ اٹھ کر رہی ہیں اور تھوڑا سا پانی جو اسی میں دہیں لگاوا تھا وہ کوئی دو ٹیبل سپون پانی ڈال کر میں نے وہی پانی اس میں ڈال دیا چمہ چھلایا ڈھککن دیا پھر ہم نے اس کو کوئی تین سے چار منٹ کے لیے پکایا یہ ہم میڈیم ہائے فلیم پہ پکا رہی ہوں میں ابھی ہم نے اس کی فلیم لو نہیں کرنی کیونکہ چکن ہے بڑی جدی سے گل جاتا ہے اس لئے اس کو لو فلیم پہ رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی یہ دیکھیں یہ بھون چکا ہے ہمارا اس کو آلموسٹ یہ ہمارا جو مسالہ ہے چکن پلاو کا یہ ریڈی ہو چکا ہے اس کے ساتھ ہی اب ہم نے اس میں جو چاول بگوئے تھے جتنا پانی تھا اس میں میں نے وہ ڈال دیا چاول بگوئے میں تقریباً یہ دیکھیں یہ جو پانی ہوگا یہ ایک کپ پانی ہوگا اب میں اس میں ایک بھا دیانے کھتاہی کا جو پھول ہوتا ہے انہی کے آئین سٹار آئینز ہوتا ہے وہ میں ایک ڈال رہی ہوں آپ چاہیے یہ پہلے سپائس میں بھی آپ ڈال سکتے ہیں خوشبور کے لیے جب ہم سارے سپائس ڈالتے ہیں تب بھی ڈال سکتے ہیں میں نے ابھی ڈال دیا ہے تھوڑا پانی پکا گوبلا تو میں نے چاول ڈال دیا اس میں چاولوں میں بھی ابھی ایک کپ پانی اور تھا وہ میں نے ڈال دیا اور آپ ویڈیو دیکھیں اندازہ کر سکتے ہیں کہ کتنا پانی چاولوں میں ہمیں رکھنا چاہیے مگر چاولوں کی کالٹی پہ ڈپینڈ ضرور کرتا ہے کہ چاول کتنا ٹائم لیتے ہیں پکنے میں اب میں نے اس میں ون بائی فور ٹی سپون کالی مرچ کا پاودر ڈالا اور اس کو اور کم کرنا ہے یہ میں نے اب فلیم جو ہے ہائے سے میڈیم پہ کر دی ہے اور اس کے بعد میں نے کوئی ایک منٹ کے بعد پھر دیکھا اس کو تو اتنا پانی جتنا آپ دیکھ رہے ہیں اتنا ہی آپ نے رکھنا ہے اس کے اندر اس کو ڈھکن دے کے پھر آپ نے لو فلیم پہ توا رکھ کر اس کو دم دے دینا ہے دم یہ پانچ منٹ تک لیے ہوگا چھے منٹ یہ آپ نے بھی دیکھی سٹیم نکل رہی ہے اس کا مطلب ہے سٹیم بھی ایک نشانی ہے کہ ہمارے چاول دم پہ آ چکے ہیں یعنی کہ تقریباً پک چکے اس ٹائم میں آپ دیکھ سکتے ہیں اتنا ہاتھ کے ساتھ کہ چاول ہمارے پک گئے ہیں میں نے دیکھا تو آرموسٹ میں اس کے بعد ایک منٹ اور دم پہ رکھا تھا لو فلیم پہ اور یہ پھر میں اس کے بعد آگ بند کر دی اور ایک دو منٹ کے بعد میں نے اس کے دھککن اٹھایا اور دیکھیں ہمارے ماشاءاللہ سے بڑا مزیدار چکن کا یہ پلاو ریڈی ہے کافی ورائٹی ہوتی ہے چکن کے پلاو میں یہ جو میں سکھا رہی ہوں آپ کو آئی تنگ یہ جو تھرڈ قسم کا پلاو چکن کا میں آپ کو بتا رہی ہوں آپ زور ٹرائے کیجئے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پسند آئے گی بڑا مزیدار خشبور ذائقے دار چکن کا پلاو ہے مجھے دعاوں میں یاد اکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں کومنٹس دیں لائک کریں شیئر کریں تھانکس فور واشنگ اللہ حافظ